آپ کون ہیں ویسے با جی آپ سیدھے اندر آتی جا رہی ہیں یہ کیوں تکلوف کیا آپ نے ایک ہی ہے ٹھوکری دو بیگ بھی ہیں بہن یہ کھولیں ہم لوگ اگر اجازت ہے چیزیں جی دکھائی جا رہی ہیں جی جی اسلام علیکم خواتین و حضرات کیا حال چال ہیں آپ کا ایک برینڈ ڈیو بلوگ میں ویلکم کرتے ہیں کمل بیٹھ کر ہماری شادی کا بھی بلوگ دیکھ رہی ہے جو کہ ہماری شادی والا بلوگ ہے اور اب درمان بھائی شادی ہماری دیکھ کر رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں اب درمان بھائی شادی آپ کیوں رو رہے ہیں خوشی سے دیکھ رہے ہیں مгрونی ہاؤ نا Premierных Прав Pal make خوشی کے آنسوں ہیں میں سے شادی حمل کر دیمان بھائی شادی نہ کر دیمان بھائی شادی رہے ہیں نہیں نہیں وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ وہ خالی میں برباد نہیں ہو جو لیوں اور سرو بار بہتدہ رہی ہے یہ بات صحیح فائد ہے ہاں یہ تو صحیح فیتہ کے لئے Cauq نہیں صحیح فوجات یہی ہے جو کہ میں بات ٹھیک ہے کہ آپ نے کہاں میں تو شار جی چار مرتبہ برباد ہوا ہوں باقی چار والی بات مان لے تاو یہ خوبصورتی والی نہیں مانی جاتی خوبصورتی والی بات میری اممہ سے پوچھے میں کی طرح خوبصورتی ایسا مہوں کو بیٹے خوبصورت لگتے ہی ہیں لیکن جو چار بیوی ہیں ان کو کیسے وہ ان کی آٹھ ہے بھائی سمینہ بھائی سمینہ آپ کی چوتھی بیوی ہے چوتھی بیوی ہے یہ بات ہے ایسے مرد پرانے دوانے میں پائی جاتے تھے اب نہیں ہے یہ سوڈ میرا ڈرائیٹلین کے لاؤ یہ نشان لگایا ہے یہ نشان لگایا ہے یہ کھانا کھاتے ہوئے نشان لگایا ہے اس چیز کا نشان لگایا ہے میں اس کو ذرا کروا دو ڈرائیٹلین کروانا ہے یہ ڈرائیٹلین ہوتا ہے کیا ہے مطلب اس میں پانی کے بنات ہوتے ہیں قسم سے مجھے بھی آئیڈیا ہے اسی لئے آپ کو کہہ رہی ہوں آج جائیں اسے ڈرائیٹلین کروائیں اور پوچھ کے بھی آئیں یہ ڈرائیٹلین ہوتا کیا ہے چلا پوچھا ہوں گا لیکن اس کے علاوہ اور بھی جو جو کپڑے لاؤنری والے ہیں وہ بھی دے دو میں دے دو جلدی سے دے دو جلدی سے اب درمان بھائی کدھر گئے ہیں باہر بیل ہو رہی ہے کوئی کھول ہی نہیں رہا بندہ اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ کون ہے کجاب بیجتی ہے باجی آپ سیدھے ہی اندر آتی جا رہی ہیں اچھا ہی اندر تو آنے دیں اب درمان بھائی بیل ہوتی جا رہی ہے آجے آجے کیا ہے اچھا بیگ ہے میں لے آتا ہوں کوئی شو نہیں آت چلیں میں لے آئے اچھا اچھا یہ کیا لکھ رہا ہے یہ کیوں تکلوف کیا ہے آپ نے ہمیں چیزیں لے آئے ہیں تو یہ ایک ہی ٹوکری ہے پھین ایک ہی ہے ٹوکری دو بیگ بھی ہیں بیجے دو بیگ بھی ہیں نہیں ٹوکری جا پوچھ رہا ہوں ایک ہی ہے یاد دیکھو ان کی ڈرمان بازی چیک کرنا چیک کرنا چیک کرو بس بس چیک کرو لو اچھا دو منٹ ہو گئے ہیں تیسرا منٹ شروع ہو چکا ہے دلکر نہیں کرو یاد اچھا جی چار منٹ ہونے والے ہیں دلکر ہاں ہاں اچھا جی پھر اس کے بعد پانچمہ منٹ ہی پانچمہ منٹ دلکر ہو گئے ہو گئے ہو گئے ڈیٹا شیئر ہو گئے آپ لوگوں کا ابھی ان ایف سی کو بند کریں اور دور دور ہو جائیں ڈیٹا شیئر ہو گئے آپ کا چلیں چلیں اندر کپڑے نکال دی ہیں کدھر ہیں کپڑے دے دیں کپڑے جلدی سے دہن یہ کھولیں اگر اجازت میں میں ویسے بھی یہ فروٹس وغیرہ مانگوانے لگا تھا کھانے کے لئے آپ نے کہا یہ کھول لیتا ہے کھول لوں نہیں نہیں کھولا کھول اس لئے نہیں کھول لے کہ اس نے سٹوری بنانے شاہ باز ہے تمہارا کبھی کوئی دوست کچھ لے کر نہیں کیوں نہیں لے کر آیا میرا دوست کچھ بھی نہیں دماغ خراب ہے ابھی تک آٹا میرے دوست لے آٹا نہیں چاول میرے دوست لے کر آئے ہیں شہد میرے دوست لے کر آئے ہیں اور بھی اور پتہ نہیں دیسی انڈے بڑی بڑی آٹمیں میرے دوست لے کر آئے ہیں شہد بھی غراب تھا چاول بھی غراب تھا تمہارا دماغ خراب ہے یہ بڑیا تھا گروہ تم خراب ہو نہیں تمہارا دماغ خراب ہے چلو جلدی سے سٹوری پناو پھر ہم لوگ میں مان نوازی سے ہٹ کر گھر والی روٹین پر آئیں اور ان پھلوں کو کھانا شروع کریں اپڑے اپی جی میں نے ڈکھی میں رکھ لی ہیں اب سیدھا جاؤں گا لاؤنڈری اپی جی میں لاؤنڈری کے لیے پہنچ گیا ہوں یہاں سے میں لاؤنڈری کروات ہوں لبتولاؤنڈری.pk سے یہ لاست یئر کی بات ہے میں اور کمال جب یوکے گئے تھے نا تو ہم لوگوں کا تقریباً آٹھ سے نو دن ہوگا اور کپڑے ہم لوگ لے کر گئے تھے چار دن ہوگے پھر ہم لوگوں نے لاؤنڈری کروائے تھے کپڑے وہاں سے لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ تب میں چلتا چلتا لاؤنڈری پہنچا تھا انہوں نے مجھے وہاں پر پہچان لیا اور انہوں نے کہا کہ آئیو فرام پاکستان میں نے کہا جی جی بلکل الحمدللہ الحمدللہ پاکستانی انہوں نے کہا کہ ہماری برانچ پاکستان میں بھی ہے تو مجھے ان کی وہاں پر لاؤنڈری سرویسز بہت زیادہ پسند آئی تھی اب بھی جب میں نے پاکستان میں لاؤنڈری کی سرویسز لینی ہوتی ہے نا میں لاؤنڈری پہنچا تھا کیونکہ کپڑے ہمارے بھائی ہوتے ہیں مہنگے تو مہنگے کپڑوں میں بندہ کمپرومائز نہیں کر سکتا لاؤنڈری کے لحاظ سے اس لیے اچھی جگہ پر ہی جانا چاہیے یہ بھی بیک کو نکالوں گا ڈکی سے باہر اور لے جاؤں گا اندر اسلام علیکم میڈم یہ ڈرائی کلین کرنے ہیں سارے کپڑے سارے کپڑے تو ڈرائی کلین نہیں ہوتے سارے کپڑے ڈرائی کلین نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتے ہیں کپڑے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے فیبرک کے اوپر یہ ڈرائی کلین میں جائے گا یا سٹیم ڈاؤنڈری میں جائے گا چلے ایک کام کر دوسر روپے دے اور پچاس روپے کٹ اچھا دیکھ لیں ہمارے ڈرائی کلین میں جائے گا یا سٹیم وہ دوسرا کے پلے آپ نے سٹیم لاؤنڈری ہوتے ہیں اچھا سٹیم لاؤنڈری یہ ہے یہ اس کے اوپر کافی طرح داگ بھی لگے میں یہ دیکھ لیں یہ 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 ہم اس کے سپورٹنگ کر لیتا ہے سپورٹنگ اس سے کیا ہوگا سپورٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں سے فیبرک ہم ریڈی کر کے اوپنی فیکٹری میں بھیجتے ہیں اچھا اچھا تو ان کے لئے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے اچھا مطلب داغ دوننا آسان آسان ہو جاتا ہے اس کو سٹینز وغیرہ ریموف کرنا نا ایزی ہوتا ہے ٹھیک ہم منشن کر دیتے ہیں سٹیپ کے اوپر بھی اور اس طرح اچھا میڈم ایک سوال پوچھ لوں چون پاڑ جو کہ مجھے پتا نہیں ہے بچپن سے اسی کے مطلب ہم لوگ سوچتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے ولے لیکن سوال یہ ہے میں نے بھی آتی ہی آپ سے کیا کہا ہے کہ ان کو ڈرائے کلین کرنا ہے ہے نا ایک ڈرائے کلین الگ ہوتا ہے اور کپڑوں کو واش کرنا ہے الگ الگ دونے چیزیں ہیں دیفینیٹلی اور ان میں فرق کیا ہوتا ہے لاؤنڈری جو ہے سٹیم لاؤنڈری وہ ایک دیفرنٹ چیز ہے اور درائے کلیننگ ایک دیفرنٹ چیز ہے سٹیم لاؤنڈری واش والے ہی ہوتا ہے نا سیم لائک واش یہ ہوتا ہے تو واش ہے لیکن اس کی پروسسسنگ تھوڑی دیفرنٹ ہوتی ہے یہ آپ کو ہماری فیکٹری میں پتہ چلے گا ابھی آپ ہماری فیکٹری وزٹ کریں گے تو ہاں پہ ہماری لاؤنڈرز آپ کو بہتر گائیں گے فیکٹری وزٹ کروا دیں گے وہاں سے دیکھنے کو مل جائے گا کہ ان میں فرق کیا ہوتا ہے ہمیں بلکل نہیں مجھے لگتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے 95% لوگ یہی ہوں گے جن کو کہ واش اور ڈرائیکلین سیم لگتا ہوگا مجھے لگتا ہے ڈرائیکلین وہ ہوتا ہے جس میں جی کپڑے کو پانی کے پینہ شاید ساف کیا جاتا ہے خیر چھوڑے یار مجھے بھی نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا کر دیکھ لیتے ہیں سر میڈم آہا ساری سارس کہہ رو مجھے وزٹ کروا دیں گے شکریہ وزٹ کروا دیں گے یہاں پر کافی زیادہ مشینری ہے یار ایسے میں نے دوسرے سیٹ اپ بھی وزٹ کی ہے لیکن وہاں پر اس طرح کی مشینری نہیں ہوتی وہاں پر ابھی بھی ہمارا جو پاکستان میں پرانا طریقہ کار چل رہا ہے نا کہ کپڑوں کو دھو لیا اوپر چھت پر سپا لیا اور نیچے لاکر پھر پریش ریس کر کے ان کو پیک شیٹ کر کے کلائنٹ کو دے ریا جاتا ہے لیکن ان کی مشینری یہاں پر کام کر رہا ہے موسیقی موسیقی سب سے پہلے نکالتے ہیں اچھا وہ داغ نکالنے والے سب سے پہلے داغ کیسے نکالتے ہیں کوئی کپڑوں پر داغ لگیں کریں نکال تو سکین لیکن میں کرتے ہیں پہلے ہم ساب سے اچھا یہ کیمکل ہے جس سے نے نکل جاتا ہے مل جاتا ہے اس کو آپ لگائیں گے تو یہ داغ ساف ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلین ہو گیا پھر اس کے بعد اس کو ڈرائے کلین کریں یہ یہاں پر ڈرائے کلین کرتے ہیں یہ سر جی ڈرائے کلین میں پانی ہے نا اندر نہیں ساوڈی ہیں یہ پر کلین چل رہا ہے یہ مطلب کوئی کیمکل ہے؟ کمیکل پر کلون پر کلون چال رہا ہے ہمارے کیمیکل سے ہمارے لوگ نہیں کرتے ہیں تو یہ وہ مشین ہے جو سپل واش تک اس میں پانی ابھی تکھا رہی ہے پانی پانی نظر آ رہا ہے کے لئے اچھے 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 یہاں سے کپڑا مطلب سوکر بہر آیا ہے یہ 95% ڈرائی ہو کے بعد آتا ہے یہ مطلب آیا ہے یہ کپڑا درائی ہے یہ ٹرائر ہے یہ کپڑا در آیسیا ہے یہ پانچ پرسنٹ رہنا ہے وہ یہاں پہ کٹھگی ہے اچھا جو پانچ پرسنٹ رہتے ہیں وہ یہاں پر خوشک ہو جاتا ہے سکھاتا ہے جیسے ہروایتی طریقہ ہے کہ وہ ہینگر کرتے ہیں چھتوں پر سکھاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جراسیم سے بچت ہوتی ہے اچھا اچھا یہ ملو سکھاتا بھی ہے اور جراسیم بھی جتنے ہوتے ہیں ان کو نکال سکھاتا ہے یہ بیسٹ ہے بہت یہ اور یہاں پر آپ اس طریقہ کرتے ہیں نا یہ ہماری شرٹ پر اسپانڈ ہے آپ شرٹ کرتے ہیں ہاں یہاں پر ہم لوگ اس کو سٹیم پریس کرتے ہیں یہ فاسٹ مینفیکشنگ ہے اس کمپرر ٹو وہ نومل جو طریقہ اس طریقہ نہیں ہے نا اچھا مطلب آپ یہاں پر شرٹ کو ہنگ کرتے ہیں پھر یہ آٹومیٹکلی یہاں آتی ہے اور اس کو ایک دم سے پریس کر دے مطلب جلنے ہی کوئی امہیر ہی نہیں ہے یہ سٹیم پریس ہے یہ سٹیم پریس ہے یہاں سے سٹیم پریس ہو جائے گی اسی طرح یہ سیٹ اپس ہیں یہ آٹومیٹکلی یہاں پر آپ پریس کریں یہ آٹومیٹکلی ہے بھائی آپ کا جو مدیدار ہے یہ یہ کپڑے اگر جل جائے آپ جلا دیں تو پھر پوسیبل ہی نہیں ہے پوسیبل ہی نہیں ہے سٹیم پریس ہو رہا ہے ہاں 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 دوسری بات صرف اچھا جل بھی جائے تو آپ کوئی کسور دیں کسور تو مشیر کیا ہے سلے بیسٹ ہے سر آپ کا سیٹ اپ پہتا ہے کپڑے ابھی ہم لوگوں نے دے دی ہیں اور کل واپس مل جائیں گے کپڑے در بیس بہت فاست ہے اس کی چیزیں بھی کھائی جانتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے چکا ہمیں آپ کی درسے سے دو چیز بھائی کس ہایتا کھانے کیا کیونکہ یہ ان کے فرمائش ہے یہ دو آپ کیلی ہے بھائی کے لئے یہ میرک ہے یہ دو آپ کیلی ہے یہاں کیلی ہے اسپیشل ٹائم یہ بھی میرک ہے یہ سب میری چھوٹی کھا یہ فرورٹ بھی میری ہے کہ میں تاکت کروں اور یہاں ہے میرے شوہر نے مجھے کبھی دینے ہی نہیں انہوں نے کہا نہیں ہے انہوں نے دوڑا شوہر ملیا ہے لڑکی کے روپ میں تو میں نے اسے دینے ہی نہیں کیا بات ہے اللہ سلامت رکھے اسی دوستوں کو نہیں دوست نہیں ہو آپ میری یہ باہر رکھے گا آپ میری دوست نہیں ہو بہن بہن تو میں پتہ میرے کوئی بیش پرنڈ نہیں ہے ٹھل چھوٹی نہیں ہے نہیں بہن یہ میری بچ کیا یہ رنگ جب اٹھتی ہے تو اپنے بچے رنگ اس سے تاہ lum دنیا مووووووووووووووووووووووووو وہ تجھے ہی رنگ وہ چارٹ میں اس کے ملے والے والے ہیں میں نے بچے لیدے ہیں میں نے بچے لیدے ہیں بچے لیدے ہیں کہ اپنی دوستی ہوگی وہاں اپنے ہی رنگ کبول کریں لکھ دی لارت تیرے موتے اچھا ہے بین چلو نراز کی دور آگئیوں نا آگئی جناب قبل کی دوستو بہت زیادہ گفت لے کر آئی ہے میں بہت زیادہ خوش ہوں ایک دفعہ پھر آپ کی آنے پر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے بہت زیادہ کھانا کھانے لگوں یہ چریڈ رائے آج ہر پر بنایا ہے چیک کر لیتا ہوں کیسا بنایا ہے میں کھاروں سارے میری طرف دیکھتے ہیں تو ان کا بتاؤں کہ کیسا بنایا ہے اچھا بنایا ہے آنڈی آنڈی مجھے بتایا ہے بھائی چھتے جائے ایزل کو لے کر اپی بھی یہ ہیدر ہے یہ ہمارے گھر کا جھومر اور یہ دروازے ایسے ایسے ہیدرے تھے دلدلہ بہت ہی ہیوی قسم کا بھی آیا ہے میں بچارہ واشروم میں بیٹھا تھا میری واشروم کی سیٹ ایسے ہیدرے دینے کا یادلہ خیر جلدی جلدی کروں میں جلدی جلدی فری ہو کر باہر بھاگ گیا موسیقی موسیقی موسیقی